موسیقی عالمی شورتیافتہ شکاری اور عزازی گیم وارڈن وائڈ لائف پنجاب بدر منیر کی رہشکہ پر پہنچے گھر کے لان میں ہمارا استقبال کیا السلام علیکم سر کیا حال ہے ویلکم تینکیو آپ ٹھیک ہیں بلکل ٹھیک ہے موسیقی اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جو گیم وارڈن ہے اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے اور کب سے آپ ہیں دیکھیں جی میں پچھلے پونے دو سال سے گیم وارڈن ہوں اور گیم وارڈن کی ذمہ داری ہوتی ہے لاؤ کو انفورس کرنا ڈپارٹمنٹ کو ایسسٹ کرنا اور ڈپارٹمنٹ کی بہتری کے لیے کام کرنا اور وائڈ لائف کی پروٹیکشن مین ہمارا رول وائڈ لائف کی پروٹیکشن ہے ایلیگل ایکٹیوٹیز کے اوپر جو بھی وائڈ لائف کی ہنٹنگ ہے اس پہ لوگوں کو پکڑنا چلان کرنا ان کے خلاف کاروائی کرنا اچھا جو وائڈ لائف ہے ڈپارٹمنٹ وہ آپ کو تنخواہ کتنی دیتا ہے اور آپ کو مرات کیا ملتی ہے دیکھیں جی لوگوں کے ذہن میں ہے کہ شاید آنری گیم وارڈن کو بہت کچھ ملتا ہے اور کوئی بہت بڑی اسائنمنٹ ہے اور شاید کوئی بہت ہی لکریٹیو چیز ہے یہ اعزازی سیٹ ہے اور اس میں نہ کوئی تنخواہ ہے نہ کوئی فیسلیٹی ہے نہ کوئی آفیس ہے نہ کوئی گاڑی ہے یہ تمام چیزیں آپ نے اپنی ذاتی استعمال کرنی ہیں آپ نے پیسے بھی اپنے ذاتی استعمال کرنے ہیں اور حکومت کے لیے کام کرنا ہے اور اگر آپ اچھا کام کریں تو آپ کا نام روشن ہوتا ہے اور یہی آپ کی کمائی ہے کہ آپ نے اپنا نام روشن کرنی ہوتا ہے ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ وائڈ لائف جو میکمہ ہے اس کو حکومت کی جانب سے تمام حکومتوں کی جانب سے ہمیشہ سے نظر انداز کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس جو سٹاف ہے وہ بھی پورا نہیں ہے اور جو ان کو گاڑیاں یا آفیسز ہیں یا وہاں پہ استعمال ہونے والی جوشیاں ہیں وہ بھی پروپر نہیں ملتی ہیں کیا ایسا ہی ہے اس میں کچھ صداقت ہے لیکن اس حکومت میں میں سمجھتا ہوں کہ کافی وائڈ لائف پہ اور کلین این گرین پاکستان کے اوپر کافی فوکس ہے گورنمنٹ کا اور پلانٹیشن بھی بہت اچھو رہی ہے ڈیفرنٹ پارکس بھی بن رہے ہیں اور نئی انونشنز بھی آ رہی ہیں پرائیوٹ گیم ریزرو بھی بن رہے ہیں سی بی اوز بھی بن رہی ہیں جو کہ کمیونٹی پروٹیکشن ہے اور کمیونٹی پروٹیکشن ایک بہترین ذریعہ ہے وائڈ لائف کو بچانے کا تو اس حکومت میں کافی کام ہو رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وسائل کی کمی وہ بالکل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارے پاس سٹاف کی بھی کمی ہے ہمارے پاس لوجسٹک کی بھی کمی ہے اور یہ چیزیں ہم فیس کرتے ہیں کہ ہمارا ایک گیم وچر جو ہے وہ پیدل یا ایک سائیکل پہ ایک لینڈ کروزر کے پیچھے جاتا ہے تو بڑا مشکل ہے کہ وہ بچارہ ایک سائیکل پہ یا ایک موٹر سائیکل پہ ایک آدمی ہے یا دو آدمی وہ بڑی بڑی گاڑیوں کا اور لیٹسٹ ویپن کا اور امیر لوگوں کا مقابلہ کرنا یہ آسان بات نہیں ہے تو اگر ایسا آپ کا سٹاف کرتا ہے تو یقینا پھر قانون کی بالا دستی تو نہیں ہوا پاتی تو پھر اس کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں یا کیا کرتے ہیں پھر دیکھیں جی ہمارے ڈپارٹمنٹ میں شہادتیں بھی ہوئی ہیں ہمارے گیم وچرز جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں ہمارے انسپیکٹر دو سال پہلے گجرہ والے میں ان کو شکاریوں نے قتل کیا ہے تو بچارے اپنی حیثیت میں جو وسائل ان کے پاس ہیں وہ پوری کوشش کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے محدود وسائل ہیں وائل لائف ڈپارٹمنٹ کے پاس اس میں بہترین ڈیلیور کر رہے ہیں لیکن ان سے گلا کرنا شکوا کرنا یہ تو ہر بندے کا کام ہے لیکن اگر آپ ان کے سائٹ پہ آ کے سوچیں اور ان کے حالات دیکھیں کہ ان کی تنخواہ میں اگر ایک عدالت میں ایک کیس کو چار دفعہ لے کے جانا ہے تو ان کی ادارت ان کو کچھ نہیں دے رہا وہ چار دفعہ جب ملزبان کے لیے عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو ان کی تنخواہ بچاروں کی وہیں ختم ہو جاتی ہے تو بہت ساری مشکلات ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ سی ایم صاحب کو بھی ریکویسٹ کی ہیں اور امید ہے کہ کافی بہتری کی چیزیں آگے ہونے جارہے ہیں اچھا جو آپ نے ڈاکومنٹریز بنائی ہیں اس ڈاکومنٹریز پہ تو بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے تو کیا وہ بھی آپ نے اپنے پاس سے لگایا جی میں نے جو بھی ڈاکومنٹریز بنائی ہیں میں نے تمام پیسہ اپنے وسائل سے اور خود کی ہے میں نے نہ کوئی انجیو بنائی ہے اور نہ میں نے کسی سرکاری ادارے سے کوئی پیسے لی ہے یہ میرا شوق ہے اور میں اس کو ایک خدمت کے طور پہ لیتا ہوں کہ میں جو کنٹریبیوشن کر سکتا ہوں وائل لائف کو بچانے کے لیے اور اویرنیس عوام میں اویرنیس بڑھانے کے لیے وہ میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں اچھا آپ تیسری مرتبہ جو ہے گیم وائیڈن مقرر ہوئے ہیں تو اس کی کیا وجہ اس میں کیا قابلیت دیکھی جاتی ہے کون سی چیزیں حکومت دیکھتی ہے کیونکہ یہ غالباً سواب دی جو ہے وہ چیف منسٹر کی ہوتی ہے جی بالکل اس میں کوئی شک نہیں یہ اپوائنمنٹ جو ہے چیف منسٹر صاحب کرتے ہیں اور سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا بے داغ ماضی ہونا چاہیے آپ کے کپڑے صاف ہونے چاہیے اور آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے تو اللہ کا شکر ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نہ میں کوئی وسائل استعمال کرتا ہوں سرکاری نہ میں کوئی سرکاری پیسہ استعمال کرتا ہوں نہ سرکاری دفتر استعمال کرتا ہوں کام کرتا ہوں پیسے اپنی جیب سے لگاتا ہوں اور اس میں اگر نیک نامی ہوتی ہے میری نیک نامی ہوتی ہے میرے سے زیادہ میری حکومت کی نیک نامی ہوگا اچھا دو سالوں میں آپ دو سال آپ کو ہو گئے ہیں تو آپ نے کیا سمجھتے ہیں کہ دو سالوں میں وائر لائف کے لیے آپ نے کیا کیا جو آپ سے پہلے یا آپ کے بعد جو کچھ نہیں ہو سکے گا وہ کون سے ایسے اقدامات ہیں دیکھیں جی میں نے پہلے جو پہلے ٹینئور میں کافی ساری چیزیں کی تھی جس میں سے ڈپارٹمنٹ کی اپ گریڈیشن تھی ہمارے جو گیم وچر تھے وہ سکیل ون میں تھے ہم نے ان کو سکیل ون سے سکیل فائف میں لائے پھر اس کے بعد ہم نے کمیونٹی بیسٹ آرگنائزیشنز بنائی اس کے علاوہ ہم نے چولستان فورس بنائی سالٹ رینج فورس بنائی نئی گاڑیاں لے کے دیئے ان کو وائرلس لے کے دیئے بندوقیں لے کے دیئے اور اس ایریے کو پروٹیکٹ کیا آج ہم اڑیال چنکارہ کافی حد تک ہم نے پروٹیکٹ کیا جو کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں جانور پہلے تو یہ بالکل ناپید کی طرف چلے گئے تھے اور اڑیال کے پرمیٹ بھی ایشو ہوتے ہیں فورنرز کے لیے کوئی دو ایک سال پہلے لوکلز کو بھی پرمیٹ ایشو کیے گئے تھے چند پرمیٹ ایشو ہوئے تھے چار اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان میں مارخور کے پرمیٹ بھی پاکستانیوں کے لیے اس سال چار پرمیٹ ایشو کیے گئے ہیں اچھا یہ بہت بڑی بات ہے کہ چار پرمیٹ ایشو ہونا اور کوئی چار دن پہلے ایک پاکستانی شکاری نے اسطور مارخور ہنٹ کیا اور پہلی دفعہ پہلی دفعہ پہلا پاکستانی پرمیٹ لے کے جو کہ دس ہزار ڈالر اس کی فیز گورمنٹ نے مقرر کیا ہے اور پہلا مارخور اس نے ہنٹ کیا اور بہت ہیوج ٹروفی اس نے ہنٹ کیا یہ اس چیز کی مثال ہے کہ آپ کی کمیونٹی پروٹیکشن جو ہے وہ جانوروں کو بڑھا رہی ہے آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ ہم لوکلز کو بھی پرمیٹ دینے کے قابل ہوئے ہیں یہ جانور بلکل ناپید کے نزدیک پہنچ چکے ہوئے تھے اور دیکھنے کو بھی نہیں ملتے تھے آج مارخور کی پاپولیشن اگر کمبائن لیں تو پاکستان میں بہت بڑی پاپولیشن ہے اس وقت جو تھاؤزنڈز میں ہے اور ٹرافی ہنٹنگ بھی ہو رہی ہے کامیابی سے ہو رہی ہے اچھا وائیڈ لائف میں اگر ہم بات کریں تو ہمسایہ ملک میں سلیبٹی سلمان خان انہوں نے کالا ہزن کا شکار کیا یا مرہ ان سے تو اس پہ بڑا ان کو سزا بھی ہوئی تو کیا پاکستان میں بھی اسی طرح کا قانون ہے دیکھیں جیس قانون موجود ہیں سزائیں بھی موجود ہیں اور اس طرح کے انسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں پاکستان میں بھی ہوتے ہیں انڈیا میں بھی ہوتے ہیں امریکہ میں بھی ہوتے ہیں کینیڈا میں بھی ہوتے ہیں اگر ہم کہیں کہ یہ ہمارے ملکوں میں ہوتے ہیں اور شاید امریکہ میں نہیں ہوتے تو وہاں پر بھی وائیلیشن ہوتی ہے اچھے برے لوگ پوری دنیا میں موجود ہیں ہماری انفورسمنٹ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو وسائل ہمارے پاس موجود ہیں بہت محدود ہیں ان محدود وسائل میں رہتے ہوئے ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ لوگ اس سے اختلاف کریں لیکن جب آپ ہماری سٹرنٹ اور ہماری کپیسٹی اور آپ ہمارا ایکیپمنٹ دیکھیں گے تو میرے خیال ہے پھر آپ میری باپ سے اگری کریں موسیقی ودر منیر کے ہمرا سفاری پارک پہنچے موسیقی 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 سفاری پارک میں بدر منیر نے پودا لگایا موسیقی 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 داریکٹر شیخ صاحب نے ہمیں ویٹنری کمپلیکس کا دورہ کروایا موسیقی 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 گیم وارڈن بدر منیر نے سفاری پارک میں موجود شیروں کی تفصیل بتائی اور وہاں پیدا ہونے والے شیروں کے بچے بھی دکھائے موسیقی 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 رکھنا ہے اس کو شیر کی طرح خوراک دینی ہے اگر آپ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ شیر کو پال سکتے ہیں اچھا پدر صاحب آپ یہ بتا سکیں گے کہ کون سے ایسے جانور ہیں جن کو گھر میں رکھنے کے لیے لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے اور کون سے ایسے جانور ہیں جن کو باغیر لائسنس کے بھی رکھا جا سکتا ہے دیکھیں جی آپ برڈز وغیرہ مختلف جو ہیں جیسے یہ آپ کے فینسی برڈز ہوتے ہیں پیرٹز ہوتے ہیں یہ چیزیں آپ رکھ سکتے ہیں اس پر کوئی پابندی نہیں ہے لیکن اگر آپ کوئی بلیک بک رکھنا چاہتے ہیں ہاگ ڈیئر نیل گائیں رکھنا چاہتے ہیں چنکارا رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو لائسنس چاہیے اچھا آپ ماضی میں شکار بھی کرتے رہے تو یہ شیر والی بات ٹھیک ہے کہ واقعی شیر جیسا جگرہ ہونا چاہیے جی شیر کا جگرہ بہت بڑا ہوتا ہے شیر کے پاس جانا یا اس کے پاس کھڑے ہونے بھی بڑی جگرے کی بات ہے تو یہ ایک بڑا دلیر جانور ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ شیر دل ہے یہ شیر اس کا نام بھی شیر ہے سفاری پارک کی منفرت سواری بگی میں ہمیں سیر کروائی بدر صاحب سفاری پارک میں اور کیا کچھ کیا جا رہا ہے کوئی نئے جانور لائے جا رہے ہیں بچوں کو عام عوام کی تفریح کریے ایٹ تو جی پیرٹس پیرڈائز بنایا جا رہا ہے اس کے علاوہ اس پارک کی پوری دیوار جو ہے وہ جگہ جگہ سے ٹوٹی بھی ہے فینس ٹوٹی بھی ہے اس کو ہم نئے سیرے سے پورا ریپیر کر رہے ہیں اس کے علاوہ مانکی بچوں کا سب سے پسندیدہ جو ہے وہ بندر ہوتے ہیں اور وہ سب سے زیادہ اٹریکشن بچوں کے لیے بندر اور ہاتھی ہو ہاتھی انفورچنیٹلی ابھی حالات نہیں ہیں کوئی امپورٹ کے مطلب ہیں کچھ اور معاملات ہیں تو ہم مانکی ہاؤس بنا رہے ہیں اور اس میں ترہ ترہ کے بندر آ رہے ہیں بچوں کے دلچسپی کے لیے مدر صاحب جو آپ نے بتایا کہ بچوں کے خاص کا بندر بڑے پسند ہوتے ہیں تو وہ یہاں پہ لائے جا رہے ہیں اور جیسے شیروں کے کچھ ایسے معاملات حالات ایسے ہوئے کہ کوئی حادثات ہوئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی ایسی سیکیور کیا جائے گا یا بچے اندر جا کے ان کو دیکھ سکیں گے کیسے کیا جائے گا ان کو نہیں جیوہ بلکل سیکیور کر سکیں گے اور اس کی ایک مین فینس کے علاوہ ایک اور چھوٹی فینس ہوتی ہے کہ بچے مین فینس کے نزدیک بھی نہ جا سکیں تاکہ بندر کسی وقت ہاتھ باہر نکال کے کسی کو کسی کو پکڑ لیں یا کسی کو کٹ لیں تو کوئی ایسا ایسا کوئی انسیڈنٹ ہم نہیں سمجھتے کہ جتنی سیفٹی سیکیورٹی کا خیال رکھا ہوا ہے کوئی مشہلہ نہیں ہونے گا اس میں بہت جلد ہم وارٹر ٹیم پارک بنا رہے ہیں اور اس کے علاوہ کافی کافی جدت اس پارک میں آ رہی ہے جو کہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گی ایک اس میں ٹرین کا بھی آئیڈیا ہے جو کہ جلد امید ہے کہ اپروو ہو جائے گا تو اس میں انٹرنیشنل لیول کی ایک ٹرین بھی چلے گی کہ لوگ ٹرین پہ بیٹھ کے ساری فیسلیٹیز کو ابزرب کر سکیں گے اور اس پارک کو انجوائے کر سکیں گے سب ادر صاحب یہ ایک بچوں والا آپ سے سوال ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں کہ جتنے بھی ایسے آپ کا یہ پارک ہے سفاری پارک ہے یا چڑیا گھر ہے یا جلو پارک ہے یہاں پہ جانور آتے کہاں سے ہیں ایک عام بچے کو سمجھنے کے لیے آسانی کے لیے بتائیے کہ یہ جانور آپ کہاں سے لاتے ہیں موسٹی جی جانور امپورٹ ہوتے ہیں کروس پارڈر اینیمنز جو ہے نا وہ بھی آتے ہیں جیسے ہمارے پاس سامبر آ جاتے ہیں ہاگ ڈیرز آ جاتے ہیں چنکاراز آ جاتے ہیں اور ہم کہیں سے ضبط کرتے ہیں کوئی ان لیگل گیم کوئی انیمل ہم ضبط کرتے ہیں وہ بھی ہم اپنے پارکوں میں لاکے چھوڑتے ہیں اس کے علاوہ لوکل بریڈرز بھی اب ہمارے پاس کوئی پنجاب میں کوئی سوا دو سو کے قریب وائیڈ لائیڈنگ فارمز ہیں تو کچھ چیزیں ہمیں بریڈنگ فارمز سے مل جاتی ہیں جو لوگوں نے امپورٹ کر کے اپنے پاس بریڈ کیے ہوتے ہیں جانور ہم ان سے بھی لے لیتے ہیں اور ڈائریکٹن ایمپورٹ بھی کر لیتے ہیں نیا پرندے دیکھنے کے لیے برڈ ایوری پہنچے موسیقی موسیقی اور وہاں پر موجود نایاب پرندوں کو ہاتھوں سے دانا بھی کھلایا موسیقی 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 شام کو گیم وارڈن بدر منیر کے گھر واپس پہنچے بدر منیر کے گھر میں افریقہ سے شکار کیے گئے شیروں کی ٹرافی بھی دیکھی موسیقی بدر صاحب آپ شکار بھی کرتے رہے ہیں کن کن جانبوں کا شکار کر سکے آگے شکار تو جی اب مازی ہو گیا اب حال میں تو کانزرویشن پہ زیادہ زور ہے اور میری کوشش ہے کہ جتنی بھی میں وائل لائٹ بچا سکوں اب میں بچانے والوں میں سے ہوں اور میں وائل لائٹ کو بچانے کی کوشش کر رہا تو پہلے ویسے کیا آپ ہم نے دیکھا گھر میں آپ کے کافی ٹوفیز ہیں شیر پڑے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں تو کیا کچھ کر چکے ہیں شیر کا شکار تو آپ نے کیا ہوگا ہاتھی کا بھی کر چکے ہیں جی شیر بھی ہاتھی بھی کروکڈائل ہپو اور کافی سارے جانور میں نے ہنٹ کی ہیں ایفریکہ میں لیگل ہنٹنگ جو بھی پرمیٹ لے کے ہوتی ہے وہ میں نے کیا ہے ایفریکہ میں بھی کیا ہے یو ایس میں کینیڈا میں بھی یورپ میں بھی لیکن اب میں نے تقریباً شکار چھوڑ دیا اور میں میری زیادہ توجہ جو ہے وہ کانزرویشن کی طرف ہے اب میں ان اسپیشیز کو بچانے کی طرف ہوں اور میں بچا رہا ہوں پاکستان میں کس طرح کے شکاری ہوتے ہیں کیا زیادہ لوگ پرمیٹ لے کے کرتے ہیں یا اللیگل ہی شکار ہوتا ہے جب آپ کرتے رہے ہیں اس وقت کیا چیز دیکھنے میں آئیتی ہے آپ تو آپ روکنے والے ہیں نا شکار کوئی کرے نا موسٹلی لوگ جی اللیگل کرتے ہیں اویرنیس ہے نہیں جس کے ہاتھ میں بندوق آتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو چیز مجھے نظر آئے گی اس کو میں نے مارنا ہے اس کو اس سے غرض نہیں ہے کہ اس کو مار کے میں نے کھانا ہے یا یہ میرے کس کام کی ہے یا کوئی مقصد بھی ہے اس نے بے مقصد مار دینا ہے کہ اس نے بندوق کو ٹرائے کرنا ہے کہ میرا نشانہ کیسا ہے تو نہیں کرنا چاہیے اس طرح کی چیزوں میں نہیں آنا چاہیے بے مقصد جانوروں کو نہیں مارنا چاہیے اگر کسی چیز کی اجازت ہے بھی لیگل ہنٹ کی اجازت موجود بھی ہے تو وہ بھی آپ کو بہت لیمٹیڈ نمبرز میں کرنی چاہیے اور سوچ کے بریڈنگ سیزن میں بلکل ہنٹنگ نہیں کرنی چاہیے اور لیمٹ سے ایکسیس نہیں کرنا چاہیے ظلم نہیں کرنا چاہیے فیمیلز نہیں مارنی چاہیے تو اب تو جو ہم نقصان کر چکے ہیں نیچر کا ہمیں اس کو اس کی تلافی کرنی چاہیے آپ باہر بھی شکار کر کے آ چکے ہیں اور پاکستان میں بھی شکار ہوتا دیکھتے ہیں تو کیا فرق ہے قوانین میں کیا فرق ہے اور امپلیمنٹ کتنا ہے وہاں پہ اور یہاں میں لیکن جی قوانین تو یہاں پر بھی موجود ہیں باہر بھی قوانین موجود ہیں وہاں پر انفورسمنٹ ہم سے کچھ زیادہ ہے ان کے وسائل ہم سے زیادہ ہیں اور سزائیں بھی ہم سے زیادہ ہیں لیکن چوری وہاں پر بھی ہوتی ہے پاکستان میں بھی ہوتی ہے چوری امریکہ میں بھی ہوتی ہے اس کی ریشو میں فرق آ سکتا ہے کہ وہاں شاید سال میں دو ہوں اور ہمارے پاس شاید بیس ہوں یہ فرق ہو سکتا ہے لیکن ساری دنیا میں کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز اللیگل چلتی رہتی ہیں پاکستان میں کون سے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ شکار بہت زیادہ ہے ہم نے سنا بھی اور نیوز پہ بھی دیکھا کہ تلور کا شکار کرنے کے لیے جو ہیں بہت سے لوگ آتے ہیں جو خاص کر قطر سے کوئی آتے ہیں سعودیہ سے آتے ہیں تو وہ شکار کہاں پہ کن علاقوں میں زیادہ ہے یہ جو تلور کا شکار ہے یہ موسلی جی ارگستانوں میں ہوتا ہے جیسے کہ ہمارا چولستان ہے پھر اس کے بعد ہمارا تھل کا ایریا ہے جھنگ خوشاب لیہ بھکھر یہ جو تھل کے ریتیلی علاقے ہیں اس علاقے میں سردیوں میں تلور آتی ہے اور وہاں پر یہ تلور کا شکار ہوتا ہے اور یہ جو اڑیال ہے یہ کن علاقوں میں زیادہ ہوتا ہے اڑیال پنجاب میں سالٹرینگ میں پائے جاتا ہے سالٹرینگ میں میاں والی چکوال جیلم خوشاب یہ آ جاتے ہیں اچھا جن لوگوں کا آپ ذکر کرتے ہیں کہ ایلیگل زیادہ شکار لوگ کرتے ہیں اور اپنی گن چیک کرنے کے لیے زیادہ شکار کیا جاتا ہے وہ کن ایریاز میں ہوتا ہے اور اس میں ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے کیا آپ کا ڈپارٹمنٹ وہاں پہ اس طرح سے متحرک نہیں دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ لوگ لاعلمی میں زیادہ نقصان کرتے ہیں ایک تو لاعلمی میں بہت زیادہ نقصان کرتے ہیں دوسرا یہ وائل لائف ایک کاروبار بن گیا ہوا ہے کہ جانور ہیں ان کو آپ مریں اور ان کو بیچیں اور بیچ کے پیسے کمائیں اور تیتر ہیں وہ رات کو درخت پہ بیٹھتے ہیں اور رات اس کو چڑا کہتے ہیں وہ رات کو ٹارچ کے ساتھ ایک بندہ جاتا ہے وہ دن کو دیکھتا ہے کہ تیتر اس درخت پہ بیٹھتے ہیں رات کو ایک وہ ٹارچ لے کے جاتا ہے اور وہ ایک فائر کرتا ہے اور وہ پوری ایک فیملی جس میں بچے بھی ہیں فی میل بھی ہیں میل بھی ہیں وہ دس تیتر ہیں وہ ایک فائر سے وہ دس کے دس مارے جاتے ہیں اور وہ جا کے شہر میں کسی کو پانچ سو روپے یا چھ سو روپے پر تیتر کے حساب سے بیچ کے آ جاتا ہے تو وہ جو پیسوں کی ارننگ ہے وہ اس کو انکریج کرتی ہے کہ یہ میرا ایک روزگار کا ذریعہ ہے تو میرے پاس تو روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں تو میں چلو چار چھتی تیتر مار کے تو وہ بیچ لوں گا تو میری دیانی چلتی رہ گی تو یہ چیزیں ہیں یہ فیکٹرز ہیں جس سے ہماری وائیڈ لائف کو بہت زیادہ نقصہ ہوگا شکار ایک مہنگا شوق ہے اور کسی جاندار کو مارنا ایک عام دل کا کام نہیں ہے تو وہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو ایک جاندار کو مارتے ہیں اور صرف اپنی گیم سمجھ کے اس کو کرتے ہیں دیکھیں جی یہ یہ ڈیبیٹ تھوڑی سی مشکل ہے میرے لیے کیونکہ یہ مذہبی لحاظ سے بھی اس کی اجازت تو ہے یہ پرندے جانور ہم پہ حلال کیے گئے ہیں اور ہم مرگی کا گوش بھی کھاتے ہیں اور بکروں کو بھی زبا کرتے ہیں گائے کو بھی زبا کرتے ہیں اور جب کبھی کوئی ہرن مارنے کی بات ہو یا زبا کرنے کی تو اس کو ڈیفرنشیٹ کرنا تھوڑا سا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے لیکن وہ بہت ہی لیمیٹڈ حد تک وہ چیزیں کرنی چاہیے اور انتہائی ضرورت کی حالت میں نہ کہ اپنے صرف شوق کی تسکین کے لیے اپنے شوق کی تسکین کے لیے ان کو نہیں مارنا چاہیے جب آپ شکار کیا کرتے تھے پرانے وقتوں کی بات ماضی کی بات کر رہا ہوں تو اس وقت آپ مہانہ کتنا آپ کا خرچ ہوتا تھا ایک شکار کے لیے جب جاتے تھے گن کا گاڑی کا تو کتنی رقم لگتی ہے ایک شکاری کے دیکھیں جی پرانے زمانوں میں تو یہ بہت ہی سستا شوق تھا اب یہ بہت مہنگا شوق ہو گیا اور یہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ اکیلے ہی جا رہے ہیں اور شکار کر رہے ہیں اب یہ ایک بسیکلی یہ کمپنی کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ کے کوئی دو تین چار دوست ہیں وہ ملتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اکیلے نے بندوق اٹھائی اور آپ شکار کرنے چلے گئے بسیکلی ایک یہ مل بیٹھنے کا ایک گپ شپ کا بہنہ ہوتا ہے کسی کی گاڑی ہوتی ہے کسی کا کھانا ہوتا ہے جب چھوٹے تھے تو یہ چیزیں ہوتی تھی اور کسی کا ارینجمنٹ ہوتا تھا اور کسی کے کارتوس ہوتے تھے اور وہ شکار کر لیتے تھے تو وہ اس وقت اتنا مہنگا نہیں تھا اب یہ کافی مہنگا شوق بن چکا ہے لیکن ایک شکاریوں میں ایک خوبی تقریباً سب میں پائی جاتی ہے کہ جب وہ شکار کے قصے سناتے ہیں تو اس میں وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں شیر آ گیا سامنے تو پھر ایسے کیا تو کیا یہ بات حقیقت ہے ایسا ہوتا ہے شکار میں یہ چیزیں تو پھر تھوڑی جائز ہیں کہ آپ تھوڑا سا ایک کرتے ہیں اس کو اور تھوڑا سا بڑا چڑا کے بات کرتے ہیں یہ تو ایک شکاریوں کا شیوہ ہے اور ایک گپ شپ کا ایک طریقہ ہے کہ جب بیٹھیں گے میں نے یہ کیا میں نے فائر ایسے کیا تم نے اچھا فائر نہیں کیا میرے فائر سے وہ پرندہ گرا تو یہ تو شکاریوں کی ایک گپ شپ ہوتی ہے اور یہی بسیکلی شکاری زیادہ ان چیزوں کو ہی انجوائے کرتے ہیں جو صحیح شکاری ہیں اور جو گوش خور شکاری ہیں یا جو میٹ کلیکٹر ہیں جن کا مقصد صرف گیم کو ختم کرنا ہے وائیڈ لائف کا بھیجا نقصان کرنا ہے ان لیمیٹڈ برڈز کو مارنا ہے اور اس کی تشیر کرنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی غلط بات ہے بدر منیر نے ہمارے لیے خصوصی ہائی ٹی کا اتمام کر رکھا تھا اس موقع پر دونوں بیٹوں سے ملاقات کروائی بدر صاحب ہم نے سنا ہے جو لوگ شکار کرتے ہیں وہ شکار کھاتے نہیں ہیں بہت سے لوگ ان سے مانگ لیتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوتا ہے جی بالکل یہ آپ نے ٹھیک ہی سنا ہے کہ ہم تو شکار نہیں کھاتے بہت کم پر دوستوں کی ہر وقت فرمائش ہوتی ہے کہ ہمیں شکار کھلائیں اور لوگوں کو کھلاتے بھی رہتے ہیں جب سیزن ہوتا ہے تو کوئی دوست شکار کر کے لاتے ہیں کوئی ڈکس وغیرہ کوئی پارٹرج وغیرہ تو لوگوں کو آگے دوستوں کو بھیج دیتے ہیں اچھا پیسے زیادہ ٹیسٹی کون سا ہوتا ہے شکار کھانے والا جس کو آپ ایک شکاری جو سمجھتا ہے کہ یہ بڑا اچھا شکار ہے کھانے والا اور طاقتور ہے طاقتور کی بات تو نہیں ہے جی گیم میٹ کیوں ہے وہ سب سے بہترین جو ہے گیم برڈ کے پر آجاتے ہیں تیتر، سسی، چکور اور بٹیر یہ جو برڈز ہیں ان کا گوشت بہت اچھا ہے ان میں سب میں سے تیتر سب سے اچھا ہے اچھا یہ جتنے بھی برڈز ہیں ان میں تیتر نمبر وان ہے تیتر نمبر وان ہے اور جو کالا ہرن کھاتے ہیں اڑے آل ہوتا ہے اس میں کیا فرق ہے وہ جی آپس کی بات ہے کہ گوشت جو ہے وہ ہمارے دیسی بکرے کا ان سے بہت بہتر ہوتا ہے اچھا اور کیونکہ ایک نام ہے جی میں ہرن کھا رہا ہوں یا ایک ڈیلیکیسی ہے ایک بڑا پن ہے کہ جی میں نے کالے ہرن کا گوشت کھایا حالانکہ اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے اور مجھے ذاتی طور پر گیم میٹ جو ہے وہ پسند نہیں ہے مدر صاحب میرا خیال ہے اس کو جنگلی بکرا جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں آپ جی بالکل جنگلی بکرا اس میں فیکٹ بہت کم ہوتا ہے بیسی کلی یہ بہت ہائی پروٹین میٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہ وائلڈ میں رہنے کی وجہ سے ہر وقت بھاگتے رہتے ہیں ڈرتے رہتے ہیں تو ان کے اوپر چربی کا نام و نشان نہیں ہوتا تو جب آپ کھاتے بھی ہیں تو آپ کو فیلنگ جو ہے اس کے گرائے میٹ کی فیلنگ آتی ہے جو کہ ہر بندے کو پسند نہیں ہوتی پھر ایک اس میں گیمی سمیل بھی ہوتی ہے ہمارے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ کون کونہ زرہ تعریف کروائیں صاحب زادے ہی آپ کے ہیں یہ میرا جی چھوٹا بیٹا ہے ربی منیر اور یہ میرا بڑا بیٹا ہے تابش منیر اچھا جی تو تابش صاحب سے شروع کرتے ہیں تابش صاحب آپ بھی شکار کھیلتے ہیں یا کبھی اتفاق ہوا ہے اپنے والد کے ساتھ شکار کرنے پر جی نہیں شکار تو نہیں کیا لیکن گن ورنز پہ جاتے ہیں ہم پریکشوٹنگ پریکٹس کرتے ہیں سمال ویپنز چلائے کافی تو اس کا شوق ہے لیکن انشاءاللہ شکار پہ بھی جلدی جائیں گے تو کون سا شکار کر کے آپ کے والد جب لاتے ہیں تو آپ شوق سے کھاتے ہیں بجے ہرن پسند ہے اور تیتر پسند ہے کربو بھی ایک بار شکار کیا تھا والد صاحب نے باہر تو وہ مجھے بہت چھا لگا تھا اس کی نحری کھائی تھی تو that was really good اچھا جی اب آپ بتائیے جی آپ شکار میں کیا پسند کرتے ہیں ڈیر کا گوشت پڑا مزے کا ہوتا ہے اس میں فیٹ تک کم ہوتا ہے لیکن اس کا گیمی ٹیسٹ پڑا مزے کا ہوتا ہے اور چکور کا روز پڑا شوق سے کھاتا ہوں اور بس اور کبھی بناتے بھی ہیں والد صاحب یہاں صرف شکار کر کے لاتے ہیں والد صاحب شکار کر کے لاتے ہیں بناتی ہیں تو میری امی یا کبھی اگر موڈ کر رہا تھا میں خود بنا لیتا ہوں اچھا جی اچھا مرلی صاحب یہ بتائیے گا کہ شکار کو بنانے کے لیے بھی کوئی کک جو ہے وہ ککنگ اس کے لیے کوئی سپیشل ہوتی ہے کوئی ریسپی ہیں عام کھانوں کی طرح بنتا ہے نئی جی یہ بہت ہی سپیشل ریسپی نہیں کہوں گا یہ بہت ہی ایک آرٹ ہے اور جن کو شکار کا گوشت بنانا آتا ہے آپ انہی کا ہاتھ کا اچھا وہ میٹ کھا سکتے ہیں اور اگر کسی اناڑی کو آپ گیم میٹ دے دیں تو وہ ایسا بنا دے گا کہ آپ دوبارہ کبھی تصور بھی نہیں کریں گے کھانے گا اس کا آرٹ ہی یہی ہے بنانا اس کو اس کو مین اس کو بنانا ہی اس کا آرٹ ہے اب بہت سا شکار جو ہے وہ بزار سے بھی ملتا ہے یونی فارم کے ساتھ چیزیں ملتی ہیں تو کیا وہ بھی شکار ٹھیک ہوتا ہے کھانے کی قابل ہوتا ہے وہ مجھے کوئی سپیسیفائے آپ بتائیں تو میں بتا سکوں گا ویسے آپ شکار جو ہے وہ مارکیٹ میں سیل نہیں کر سکتے وہ غیر قانونی ہیں اور میں اس کو ڈسکریج کرتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں نہ ہمیں خریبنی چاہیے کیونکہ اس سے وہ جو لوگ جو نیٹنگ کرتے ہیں ان کی حوصلہ وضائی ہوتی ہے اور ان کو پیسے ملنے کی وجہ سے ایک لالچ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ پکڑیں اور جب وہ زیادہ سے زیادہ پکڑتے ہیں تو ہماری وائیڈ لائیف کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے جو کہ ہم بہت نقصان کر چکے ہیں اب تو ریوائیول کا ٹائم ہے کہ ہمیں ہر فورم پہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ وائیڈ لائیف کی افادیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ہمارے فورسٹ کی ہمارے ایکو سسٹم کی حفاظت جو ہے وہ ہمارے ذمہ ہیں اور ہم نے ہی اپنے پلانٹ کو بچانا ہے شکار کے لیے استعمال ہونے والی قیمتی گنز بھی دکھائیں سر یہ بتائیے گا کہ کون سی گن ہے اور اس کے ساتھ کس چیز کا شکار کیا جاتا ہے یہ جی مین لیکر لکسس موڈل ہے 300 وین مگ اس کا کیلیبر ہے اور یہ بیسیکلی نورت امریکہ میں فیوریٹ ترین رائیفل ہے فور گریزلی بیر موس اور اس رینج کے جو جانور ہیں ان کے لیے یہ بہترین کیلیبر ہے تو آپ یہ کرتے نہیں استعمال ہستا اور یہ جو دوسری گن ہے یہ 375 ہالنڈ ہالنڈ ہے یہ ایلیفنڈ اور لائنز وغیرہ کے لیے ہے اور اس کے اوپر سوراوسکی کی سکوپ ہے 1.7 to 10 یہ فور ڈینجرس گیم ہے 1.7 یعنی کہ آپ بالکل کلوز شورٹ رینج سے بھی اگر جانور چارج کر رہا ہے تو آپ مار سکتے ہیں اور اگر جانور 300 گز پہ ہے تو تب بھی آپ مار سکتے ہیں اصلاح یہ گنز جو عام شکاری ہیں ان کے پاس تو نہیں ہوتے ہیں کافی ایکسپینسیب لگتی ہیں جی یہ گنز جو انہیں سپیشل آئیز ہیں اور یہ سکوپس بھی جو ہیں یہ ٹورٹ والی ہے الومینیٹڈ ہے وی سکس آئے ہے اور یہ بہت ہائی ٹیک سکوپس ہیں اور یہ ایکیپمنٹ جو ہے وہ عام ایکیپمنٹ نہیں ہے جب آپ نے جا کے شیر کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے تو آپ کے پاس اگر کمزور ایکیپمنٹ ہے تو پھر تو آپ نے مرنا ہی ہے تو آپ کوئی ٹرافی کے لیے آپ بھی جگہ بنا رہے ہیں ہم نے سنایا کہ جی میں ایک ٹرافی روم بنا رہا ہوں جو انشاءاللہ لاہور میں پہلا ٹرافی روم ہوگا اور وہ میں پبلک کے لیے کھولوں گا اور بچوں کے ایجوکیشن کے لیے وہ فری ہوگا لوگ آئیں اور اس میں کیا رکھا جائے گا اس میں ڈیفرنٹ جو بھی ٹرافیز میں نے ہنٹ کی ہیں پلس جو لوگ اس میں اپنی ٹرافیز ڈونیٹ کرنا چاہیں گے وہ بھی ہم ایکسپٹ کریں گے اور اس کو ہم لگائیں گے اور اس کے ساتھ اس کی ڈسکرپشن ہوگی کمپلیٹ اس کا بائیو ڈیٹا ہوگا بچے آئیں اس کو دیکھیں ان کو پتہ لگے کہ دنیا میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور یہ کہاں پائی جاتی ہیں کیا ان کا مسکن ہے کیا یہ کھاتے ہیں کیا کیسا ان کا رہن سہن ہے تو انشاءاللہ ہم میکسیمم ایڈوکیشن پروائیٹ کریں گے